امیرے کم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فضاق برخان اور میں ہوں پاکستان پردار منتری نرندر موڈی نے فلسطین کے راستوپتی محمود اپاس سے کون پر بات کی ہے پردار منتری موڈی نے باتچیت کے دوران گازہ کے ال اہلی اسپتال پر ہوئے حملے میں بارے گئے لوگوں کے لئے سمیزنا جتائی اور اسرائیل کے ایمباسٹیٹر جو انڈیا میں مجود ہے انہوں نے اوپن لکھایا کہ ہم انڈیا کی ہر طرح کی مدد لینے کو تیار ہیں اور ہماس کے پاس اسرائیلی دو سو قیدی مجود ہے اور اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے پوری دنیا سے مدد مانگ رہا ہے کہ ان دو سو قیدیوں کو جو دو سو سیویلینز ہیں ان کو چڑھائے جائے اس معاملے میں انڈیا اسرائیل کی کتنی مدد کرے اسرائیلی آمباسٹر تو انڈیا آمباسٹر ناؤر گیلون has stated that the country welcomes any sort of help from انڈیا for the release of over 200 people held hostage by ہماس the israeli own war has stated that they were moved by prime minister narendra modi's gesture of expressing solidarity with israel ہم نے فلسطینیوں اور ڈازا کے مسلمان بچے بورے جوان اور تیزن سب کے لیے کیا کیا ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اللہ پاک ان کی مندد کرے بڑا ظلم ہو رہا ان کے ساتھ ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے لیے کیف سی چھوڑ دیں مکڈولن چھوڑ دیں پیکسی چھوڑ دیں کوک چھوڑ دیں نیسلے چھوڑ دیں کیونکہ جو ان پیسوں کی گھولی بنتی ہے نا وہ جا کے مسلمانوں کو بجھتی ہے فلسطینی بھی تو ہمارے مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کو کوئی لفٹ نہیں کراتے وہ بھی تو سمجھتے ہیں جناب ہمیں کیا ان سے وہ بھی آپ کو پتا ہے اس چیز کا ہمارے پاکستان میں اندر ہماری حکومت جو ہے وہ تو اب کوئی اتنا افیشلی اتنا لمبا چھوڑا فلسطین کے مسئلے کو فالو نہیں کرتی لیکن میں اگلے دن ایک ایمبیسڈر سے بات کر رہا تھا اس نے مجھے کہا یو این میں جب ہم ان کو کہتے تھے فلسطینیوں کو ہماری مرد کریں اون کشمیر کے کسی ایک پیرا میں تو وہ کہتے تھے نہیں ہم نہیں کریں ہم آپ کے اس سے اگری نہیں کہ یہاں پہ تو لوگوں کو بڑا بخار چڑھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ فلسطینیوں کے وہ لیکن وہ عربی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا بھئی ان سے آپ کا ہمارے تو انڈیا سے بڑے اچھے تعلقات ہیں جہن دوستو حماس اور اجرائیل یدر لگاتار جاری ہے اور کچھ نئی ڈیبلیمنٹس دیکھنے کو ملے ہیں کیونکہ یہاں پہ پردھان منتری نرین موڈی نے محمود عباس جو کہ فلسطین کے پی ایم ہیں ان سبھی بات کی اور اجرائیل کے پی ایم نتنیہ حسیبی بات چیت ہوئی ہے دونوں دیسوں کے بیچ اب صلاح کرانے کی بات ہو رہی ہے بھارت میں اجرائیلی ایمبیسڈر نے یہ بولایا کہ ہم بھارت سے ہر طرح کی مدد ایکسپ کرنے کو ریڈی ہیں کیونکہ آج کی ریٹ میں حماس کے پاس لگ بک دو سو سے جیادہ اجرائیلی ناغرک بندک ہے اور ان بندکوں کو چھڑانے کے لیے وہ بھارت سے ہر طرح کی مدد لینے کو ریڈی ہے اور پردھان منتری نرین موڈی نے آسواسن دیا ہے کہ ہم اجرائیل اور فلسطین دونوں کی مدد کریں گے تو اس ویڈیو میں آپ ڈیٹیل میں دیکھئے گا کیا سیچویشن ابھی حماس اور اسرائیل یہ دکھی ہے آپ کو ملتا ہوں ویڈیو کے اینڈ میں کہ ہر طرح کی مدد لینے کو تیار ہے اور حماس کے پاس اسرائیلی دو سو قیدی مجود ہے اور اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے پوری دنیا سے مدد مانگ رہا ہے کہ ان دو سو قیدیوں کو جو دو سو سیویلینز ہیں ان کو چھڑائے جائے اس معاملے میں انڈیا اسرائیل کی کتنی مدد کرے گا دیکھیں جی ایک پہلی تو ایمپورٹنٹ بات میری نظر میں تو یہ ہے نا کہ اسرائیل نے صرف انڈیا سے ہی کیوں ہیلتھ مانگی تو اس طرح سب سے پہلے تو مائنڈ سیٹ پتا چلتا ہے کہ یہ تو پہلے سے لوبی ہوگی نا اندرونے خانے تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہوں گی کوئی اچانک سے تو اس نے ہیلتھ مانگی نہیں باقی ایک بات تو حقیقت سے ہم انکار کری نہیں سکتے کہ وہ جو انڈین لوبی ہیں یو این میں وہ بہت سٹرونگ ہے اس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ان کے جتنے بھی فورن آفیس کے ریلیشنز ہیں فورن افیرز ہیں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پورا ڈیپینڈ کر رہا ہے انڈیا پہ آئی ٹی پہ تو اور انڈیا ایکنومیکلی بھی بڑا ہوا ہے اب یہ ہیلپ کر سکتا ہے ان کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر ہم پہ نیکسٹ حملہ ہوا اسرائیل پہ بڑا تو ہمیں ڈیفنیٹلی ایک آلٹرنیٹیف جگہ تو چاہیے ہوگی نا جہاں سے ہم آپریٹ کر سکے اگین اگینسٹ فلسطین اچھا جی تو ائر بیسیس لیکن انڈیا تو ہمیشہ کہتا ہے کہ ہماری جو پولیسیز نون الائنس رہتے ہیں اور ہم کسی کے مدے میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالتے لیکن انڈیا کہتا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے پر وہ کہتے ہیں ایکشن سپیک لاؤڈر دن ورٹس اچھا انڈیا کہیں کشمیر کے ہیومن رائیس آپ دیکھ لیں انڈیا کیا کیا کشمیر میں تو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک نئے زمانے کا آغاز ہو گیا تو وہ تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ کشمیر میں بھی کچھ نہیں ہے اور جتنے آپ نے وہاں پر ریلیجیس گجرات میں ہم دیکھ چکے ہیں اس کا بھی وہ ذکر نہیں گجرات کے معاملات بھی ابھی جا آپ کو پتا ہے بڑے پرانے ہوگر اس کے بعد کوئی دنگا بھی تو نہیں ہوا دیکھیں می بھی انڈیا سے جو مدد مانگ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہو امریکہ ڈائریکٹ اوپن ہو کے نہ آنا چاہ رہا ہو سمجھتی ہے آپ کیا سمجھتی ہے جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں نا 2.3 ملین لوگ ہیں آج سے زیادہ در ڈسپلیس ہو گئے گھروں میں بلڈنگیں تباہ ہو گئیں گھروں سے نکل گئے تو زیادہ چندے سے گزارہ ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی بلکہ میں یورپین یونین کو دیکھ رہا تھا یورپین یونین نے کہا ہے کہ ہم اپنی ایٹ ڈبل کر رہے ہیں قطر نے سعودی عرب نے تو پھر زیادہ بات ہے انسانیت جہاں جہاں پہ مجھ کے آج اگر افغانستان میں زلزل آیا تو لوگ سپورٹ کریں گے پاکستان میں فلڈز آئیں گے تو لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس طرح کے موقع پہ اگر غزہ کے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے گا تو سر پہلے اپنے لوگوں کو تو سپورٹ کر لے پاکستان ہماری ہاں جس طرح سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں جس طرح لوگوں کی حالت ہے فلڈ جو آیا تھا اس کے بعد ابھی تک لوگوں کو جو ہے جو ضروری چیزیں وہ تک نہیں ملی ہیں اپنے لوگ مر رہے ہیں اور ان کو پڑھئے پلسطین کی یہ صرف پیسہ جیب میں جائے گا اور اس سے پہلے یہ کشمیر قوس کے لیے بھی پیسے جمع کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد کیا کیا ہے اس سے ہتھیار خریدے ہیں اس سے ٹیررزم کیے اب یہ فلسطین کے نام پہ چندہ جمع کریں گے اور خود کھا جائیں گے جو لوگ بیٹھے ہوں گے کیا ہم اپنے لوگوں کو نہیں جانتے چلیں فلسطین کے لوگ ہمیں نہیں پہچانتے ہوں گے لیکن ہم تو پہچانتے ہیں ہمارے لوگوں پر ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ ڈونیشن لے کے کیا کرتے ہیں خود ہی کھا جاتے ہیں تو وہی ہوگا مگر بعض ساری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں بہت لوگوں کی جانے گئی ہیں تو سر اسرائیل میں آپ کے خیال سے کوئی نہیں رہتا تھا خالی تھا وہ میدان تھا وہاں کوئی پبلک نہیں تھی وہاں بھی جانے گئی ہیں اور شروع کس نے کیا ہے خماس نے شروع کیا ہے کیا ضرورت تھی ان کا فیسٹیول چل رہا تھا وہاں پہ کتنے فورینرز آئے تھے جن کی جانے گئی ہیں اور اس کے بعد جس طرح کی ویڈیوز آئی ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا تو کوئی تمیز ہوتی ہے کوئی صلیقہ ہوتا ہے یہ کونسا طریقہ ہے کہ جی جی آپ وہاں پہ جا کے آپ لوگوں کی جانے لے لیں تو کوئی بات نہیں اگر وہ پلٹ کے آپ کو مارے تو جی وہ جی اس نے تو ہمیں مار دیا تو بھئی پہلے تم نے کیا نا تمہیں کیا لگا کہ ادھر سے وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے اور ماریں گا اسرائیل چھوڑ دے گا ان کو یہ خیال دا کیا انہیں نہیں پتا اسرائیل کتنا سٹرونگ ہے اس کے پاس نیوکلئیر ویپنز بھی ہیں اور اسرائیل ان سے کہیں زیادہ سٹرونگ ہے اس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے دوسری کنٹریز کھڑی ہیں سر وہ پاکستان کی طرح تھوڑی ہی جی اس سیونٹی ون میں انہوں نے کہا کہ بیڑا آ رہا ہے آ رہا ہے اس کے بعد ہمارا بیڑا گھرک ہو گیا ان کا بیڑا پہنچا ہی نہیں تو وہ والی بات تھوڑی ہے نا سر سمجھا سمجھا کریں آپ بھی نا نہیں آپ کہہ لی ہیں جو آپ کہہ دیکھیں میں تو ایک چیز کا میں تو وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتا جو ہماس نے کیا ہے میں تو ہنڈر پرسنٹ کہتا ہوں غلط کیا ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے میرا تو کنسسٹنٹ پہلے دن سے یہ ویو ہے اور ابھی تک یہی ویو ہے لیکن میڈام ان لوگوں کی مت تو کرنی چاہیے ہمارے ادھر کی کہنا میں فلسطین کے لوگوں کی بکوز ان کو آپ کو پتہ ہے نہیں سر بلکل کھانا بھی پہنچنے چاہیے بجلی بھی پہنچنے چاہیے پانی بھی پہنچنے چاہیے لڑائی جھگڑا بھی ساتھ چلتا رہے وہ اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن بات ساری یہ کہ پاکستان کیا ہے مجھے تو یہ بتا دیجئے آپ کے ہم نہ تین میں نہ تیرہ میں سر لوگوں کا ملک ہے کیا ہو گیا آپ کو سر ہم پوری دنیا میں کٹورہ لے کے گھوم رہے ہیں کہ کوئی ہمیں پیسہ دے دے وقت اب ہم اپنے لیے بھیک مانگیں پھر اس بھیک میں سے جو ہے وہ نکال کے کسی اور کو دے دیں تو وہ لے گا کیا ابھی سنائے کہ افغانستان نے ہماری جو ہم نے ان کے لیے سمان بھیجاتا اردھ کو ایک کے لیے انہوں نے واپس کر دیا انہوں نے رکھ لو اپنے پاس واپس تو پھر وہ ضرور رکھیں وہ پاکستان کا سمان ضرور رکھیں لیکن وہ جو افغانی ہیں جب وہ واپس بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ظلم نہ کرو اور اگر کچھ چیز بھیجے تو کہہ رہے ہیں نہیں ہے ہم نے لینی نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگتا افغانستان کی بھی ڈبل سٹینڈرڈ ہے نہیں نہیں سر ڈبل سٹینڈرڈ ہمارے ہیں ایک طرح تو ہم ان کے لوگوں کو پکڑ پڑ کے باہر نکال رہے ہیں جن کو ہم نے رکھا ہوا تھا جن کے نام پہ ہم ڈالرز لے رہے تھے اب جب ہمیں ڈالر ملنا بند ہو گئے تو ہم انہیں واپس نکال رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سامان بھی بھیج رہے ہیں کہ لو جی ہم تمہارے بڑے سگے ہیں لیکن لیکن سر coming back to ایک سیکنڈ سر coming back to اس رائل آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب یہ کہ پاکستان جو ہے وہ فلسٹین کی مدد کرے مطلب ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے ہمارے لوگ جو ہے بلوچستان میں کے پی کے میں اور کئی جگہ پہ بھوکے مار رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں اور ہمارے پاس یا تو ہم بڑی کوئی امیر کنٹری ہوتی نا ہمارے پاس بھی کوئی پیسہ ویسا ہوتا اپنی کوئی مدد ہم نے کوئی کام کیا ہوتا ہماری کوئی انکم ہوتی وہ تو ہے نہیں دوستو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ فلسطین اب بھارت سے ہیلپ لینے کو ریڈی ہے اور بھارت بھی فلسطین کو ہیلپ کرے گا کیونکہ آپ نے دیکھا گاجہ کے اندر جو مسجد پہ اور ہسپٹل پہ بومبنگ ہوئی ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ہماس نے خود ہسپٹل کو اڑایا تھا وہاں پہ کئی لوگ ہتاہت ہوئے ہیں کئی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے جس کے چلتے بھارتی پہ پردان منتری نرین موڈی نے بولا ہے کہ ہم مانوتہ کے چلتے جو بھی ایڈ ہو سکے گی فلسطین کی کریں گے اور وہیں پہ اجرائیل نے بھی بھارت کی ہیلپ کو ویلکم کیا ہے حالانکہ اب آپ کو یہاں پہ سوچنا پڑے گا کہ بھارت دونوں دیشوں کی مدد کیوں کر رہا ہے اجرائیل کا تو وہ کافی اچھا فرینڈ بھی ہے دوسری بات فلسطین کی مدد اس لیے بھی ہوتی ہے جب یو این میں کشمیر ایشیو آتا تھا تو پاکستانی فلسطین کو بولتے تھے کہ آپ انٹرفیر کیجئے کشمیر کے مسئلے پہ آپ ڈسکس کیجئے لیکن فلسطین وہاں پہ کنارے رہتا تھا کوئی بھی مسئلے میں ٹانگ نہیں اڑاتا تھا کشمیر کے تو اسی کے چلتے کافی اچھے انہوں نے ریلیشن رکھے ہیں انڈیا کے ساتھ فلسطین نے بھی اور فلسطینیوں کو ہیلپ کرنا بھی ایک جو ہمارا مانوتا کا اور بھارت جو ایک ویسوسانتی کا سندیج دیتا ہے اس کے چلتے بھی یہ ہو رہا ہے کہ فلسطین کی ہیلپ ہو رہی ہے پاکستانی کو خاصی ملچی اسٹے لگی ہے کیونکہ وہ فلسطین کی کوئی بھی مدد نہیں کر پا رہے حماس اجرائل کی وار کے دوران اپنے کئی پروٹیسٹ دیکھیں جہاں پہ پاکستانی سڑکوں پہ اتر آئے فلسطین کو سپورٹ کرتے نجر آئے لیکن کوئی بھی ایڈ انہوں نے ابھی تک پروائیٹ نہیں کی ہے کیونکہ پاکستان کے پاس خود کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے تو کس کی ہیلپ کرے گا صرف مو سے بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے پاکستان میں ججبے کی کمی نہیں ہے وہ ججبہ یہ دکھائیں کچھ ڈالر فلسطین کو دان کریں تاکہ وہاں کے لوگوں کی ہیلپ ہو سکے اور آنے والے سمیہ میں پتانونتی نرمودی ویسو لیڈر بن کے اوبر سکتے ہیں وہاں پہ پاکستان کچھ بھی سپورٹ نہیں کر رہا ہے لگاتار کیاس پہ کیاس لگائے جا رہا ہے بھارت کے سپورٹ کو بھی وہ ایک سٹریٹیجی بتا رہا ہے کہ فلسطین کی سپورٹ کرنا اس کے لئے بھی ایک سٹریٹیجی ہے حالانکہ بھارت نے جب بھی کسی دیش پہ سنکٹ ہوا ہے ہمیشہ ہیلپ کی ہے اور بھارت یہاں پہ بھی مانو تاکہ لہاظ سے ہیلپ کر رہا ہے آئی ہوب آپ نے یہ ویڈیو انجوئی کیا آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں ٹپ تک لئے تینک یو جے ہن جے بھارت